مانے رہیم السلام علیکم دوستو تو دوستو یہاں پر میں نے ایک تو آپ کو بتانا ہے 30 ڈالر نو ڈیپوزٹ بونس ہے جو کہ نو روبو فور ایکس کی طرف سے تھا اس کے بارے میں میں ڈیٹیل دینی ہے تھوڑی سی کہ وہ کیا چیزیں لیتا ہے اور کیا چیزیں دیتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب ریال ہے یا فیک ہے اس کے بارے میں جاننا ہے اور لیکن یہاں پر ایک کل سے مجھ سے ویڈیو نہیں بنائے گی میں نے فرینڈز کو بتانا تھا کہ جو گولڈ کے اوپر میں نے سیگنل کیوں نہیں دیا تھا تو یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ لیں یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے بعد کچھ فرینڈز نے کمنٹ کیے تھے کہ آپ نے سیگنل نہیں دیا اس کے اوپر تو اکیلے کے لیے مطلب کے وہ ٹریڈ لے لی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پرافیٹ ہو رہی تھی تو میں نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر مجھے رسک زیادہ لگ رہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ مومنٹ زیادہ ہو رہی تھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں بروکرز بغیرہ یا جو فورن ایکسچینج ہے وہ نہیں بتاتی کہ ہم کیا کرنے والے مارکر کے ساتھ کیونکہ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ رکھنا ہوتا ہے پرافیٹ بغیرہ یا بہت ساری امونٹ اس نے لینی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کسی کھاتا ہے انسانوں کو ٹھیک ہے یہ ہی کہہ سکتے ہیں کھاتا ہے انسانوں کو تو جیسے کہ ٹریڈنگ کرتے کرتے کچھ لوگوں کو لوس ہو جاتا ہے اور کچھ کو پرافیٹ اور کچھ ان کے پاس چلی جاتی ہے تو یہ کھانے والا حساب ہو گیا ہے ٹھیک ہے فرنس تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو پرافیٹ اب رسک جو میں نے بتایا تھا وہ یہاں پر دیکھ لیں یہ ہے مارکٹ کلوز ہو چکی تھی تو یہاں پر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ مارکٹ اب کہاں تک ہو چکی ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے آر ایس ای کو دیکھتے ہوئے اسی کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ تو لگا لی تھی ٹھیک ہے ٹریڈ ایسا نہیں ہے کہ غلط لگائی ہے کچھ نہ کچھ پرافیٹ دے دے گی جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے تو ویسے بھی لے سکتا تھا میں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس میں بھی کچھ چھوٹے فرنس بھی ہوں گے مارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس بیلس کم ہوگا ٹھیک ہے فرنس تو اگر وہ اس طرح ہی ٹریڈنگ لگا لے تھے کیونکہ لالچ بڑھ جاتا ہے جب اس کو پتا ان کو پتا چلتا ہے کہ بس سگنل مل گیا اب اس کے اوپر بڑی ساری ٹریڈنگ کر لیں وہ زیادہ ٹریڈنگ کر لیں جلدی سے تو جب وہ ٹریڈنگ کے اوپر مطلب سگنل کے اوپر بہت زیادہ لارچ لگا لیتا ہے تو پھر مارکٹ کا حساب الٹا سیدھا بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اتنی اگر ہم کسی کے پاس 300 ڈالر ہونے تھے یا 200 ڈالر لگا لیں یا 100 ڈالر اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح سے بڑے بڑے جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے پاس زیادہ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جن کے پاس کم ہوتے تو ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس ہی وجہ سے فرنس آئی ہو کے اس کی آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ میں نے کیوں کون ہی سیگنل دیا تھا یہ والا اس چینل کے اوپر کیونکہ اس میں رسک زیادہ تھا وہاں پر میں نے کمنٹ کے اندر ہی بتا دیا تھا کہ اتنے پرسنٹ مجھے اس کے اندر رسک لگ رہا تھا تو میں نے 40% اس کا رسک بتایا تھا تو اس وجہ سے میں نے سیگنل نہیں دیا تاکہ آپ لوگ کو کوئی لوس بغیرہ نہ ہو جائے کیونکہ یہ رسک جب بڑھتا ہے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ پرافٹ کے ساتھ ساتھ پھر اگر ایک مثال اللہ نہ کرے کہ لوس میں چلی جائے ٹریڈ تو پھر وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے جب اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے اس سے ناومیدی بھی انسان کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ناومیدی کے ساتھ ساتھ اپنا آنے والا وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے ٹھیک ہے ناومیدی ایک ایسی چیز ہے تو جب لوس بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ناومیدی آ ہی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن آنے نہیں چاہیے کیونکہ یہ دینیسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ بات کلر ہوگی کہ میں نے کیوں نہیں دیا تھا сигرل ٹھیک ہے تو اب آئیے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیوں نہیں دیا تھا ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں اپنے کروم بروزر کو اپن کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لینا میں کروم بروزر کو اپن کرتا ہوں اور روبو فور ایکس کو اپن کرتا ہوں روبو فور ایکس تو یہاں پر آپ نے جو поставع ہے ہے وہ رو بو فور ایکس ہے یہاں پر دے رہے ہیں ویلکم بونس تھرٹی یو ایس ڈی ٹی مطلب کہ تین تین ہزار سنٹ ان کا یہی کہنے کا مقصد ہے تو دینے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ فارنیو کلائنگ روڈہ کمپنی ہو ویریفائیڈ دیئر پرسنل انفرمیشن پرسنل انفرمیشن لیں گے پھر یہ ویریفائی کریں گے ٹھیک ہے تو ویڈر آ دا پرافیٹ فرام ٹریڈنگ ڈیوزنگ ڈے باؤھ ڈیوار آن ڈ ایسٹرا فنڈ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو ٹھرٹی ڈالر دیے جائیں گے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب دون نہیں لے سکتے ہیں جو اس کے بعد آپ پرافیٹ بنائیں گے وہ بھی لے لیں گے ٹھیک ہے یہ زیادہ لالچ دے رہے ہیں تو no restrictions ویلکم بونس فنڈز آر ناٹ ریٹن او فرام یور آکانٹ یوینڈ ڈیوریڈگ ڈراؤڈ تو کہہ رہے کہ کوئی آپ کو لیمیٹیشن جیسے کہ ہوتی ہے وہ نہیں ہے تو فرنس کوئی گلتی ہو جائے تو معاف کیجئے گا کیونکہ زیادہ دیان سے نہیں پڑھ رہا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پھر تو خیر کہہ رہے کہ اپن ان اکاؤنٹ تو یہاں پر ہم نیچے چلے جاتے ہیں ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ کہہ رہے کہ کیسے آپ لے سکتے ہیں اپن ان اکاؤنٹ ویریفی یور اکاؤنٹ ڈیپوزیٹ فنڈ ٹو یور اکاؤنٹ ٹھیک ہے فرنس تو یہ چیزیں دیکھا نہیں ہے میں نے ایک تو یہ مانگ رہے ہیں 10 ڈلر یہاں سے آپ بینک سے نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ 25 سے کم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ بات بھی بینک سے تو کر سکتے ہیں لیکن آگے اس کے اندر نہیں ہوں گے 25 ڈیٹی سے ٹھیک ہے اب یہ 30 ڈالر دینے اور 30 ڈالر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی آپ ویڈرہ کروا لیں گے اگر فرنس آپ میں سے کسی نے کسی ایک نے بھی ویڈرہ کروایا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کیونکہ جتنی میری ٹیم ہے اس نے انہوں نے ابھی تک اس سے ویڈرہ نہیں لیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پر یہ سب کچھ بتا رہے ہیں لیکن ڈیپوزیٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں لیکن ویڈرہ کروانے کے لیے نہیں ہے ان کا للچ دیکھیں فنڈز کین بی ڈیپوزیٹڈ آنلی ویئی چائنہ یونین پی ٹھیک ہے مایسٹرو مائسٹر کارڈ اینڈ ویزا کارڈ ڈیپوزیٹ میڈ بائی مینز آف ویرچوال کارڈ ایشوڈ بائی پیمٹ سٹیٹ سسٹم ایز ویل ایز تو وہ یہاں پر تو یہ اپنا لالچ بھی بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو لالچ کو چھپانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اکاؤنٹ کی ویریفکیشن کے لیے یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے بینک سٹیٹمنٹ کا کہ آپ کا سی ہے یا نہیں کیونکہ کچھ ومنی لارڈرنگ وغیرہ والے ہوتے ہیں تو ان کو پہچانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے خیر وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہاں پر دیکھیں کہ یہ روبو فور ایکس جو اگر اب ان کی لوکنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے لیکن یہ جو ڈیپوزیٹ والا مسئلہ ہے اور اس کے بعد لیمیٹیشن نہیں ہے کوئی بھی اور ساتھ یہ جو بونس دے رہے ہیں یہ آپ کا یہ ہوگا یہ تھوڑا سا کنفیوز کرتی ہے اس لیے آپ اس پہ کام نہ کریں اگر آپ ازمانہ چاہتے ہیں تو خود سے کر سکتے ہیں ادھر وائز اس کے اوپر کام نہ کریں ٹھیک ہے ڈونٹ ورک آن اٹ ویکائز آئی اگر آپ نے یہاں پر کیا کہنا ہے ایک دو میری کل سے ویڈیو بھی نہیں آئی کیونکہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور مصروفی بھی زیادہ تھی تو اس کے بعد پتہ نہیں چڑھ رہا کہ کس طریقے سے آپ سے بات کروں خیر کل کے لیے تیار رہے ہیں مارکٹ اوپن ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو جلدی سے پتہ چل سکے لیکن آپ نے اٹھتے ہی ٹریڈنگ وغیرہ نہیں کرنی ٹھیک ہے اگر سیگنل مل جائے تو کر لینے ہے ادھر وائز آپ نے جلدی سے مارکٹ کے اندر نہیں داخل ہونا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل چینل کا بھی سبسکرائب کر لینا اور سیگنل لینا چاہتے ہیں جتنے ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس چینل کے اوپر دیں گے دوسرے چینل کے وہ ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اور ہر ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی اس کا لنک ہوتا ہے تو آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بالکل فری میں ہے ٹھیک ہے فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو نہ زیادہ لمبی ہو جائے